اور یہ پتائیے گا جو باقی دیگر سینکڑوں کی دداد میں پی ٹی آئی کارکنان گرفتار ہیں ان کی فیملیز کے حوالے سے کیا خبر ہے کس پریشانی میں وہ مبتلا ہیں اور آذر مشوانی کے حوالے سے کیا گیا دیکھئے الحمدللہ آذر مشوانی گھر پہنچ گئے اور لیکن باقی ساتھی جو ہے ابھی وہ ہمارے کئی ساتھی جو ہیں تحریک انصاف کے کارکنان ابھی بھی وہ حراست میں ہیں اور یہ امپورٹڈ حکومت نے آکے انسانی حقوق کے جس طرح سے مالیا کی ہیں اوزادی صحافت اوزادی رائی کو پر جو حملے کی اس کی تو مثال نہیں ملتی ہے اب ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں یہاں سے کہ باقی ہمارے لوگوں کو بھی رہا کیا جائے ان کے ماباپ پریشان ہے رمضان کا مہینہ ہے گھروں میں انہوں نے وقت گزارنا ہے عبادت کرنی ہے روزے رکھنے ہیں یہ زیری طور پر بلکل ہی ایک ایسی چیز کر دی انہوں نے کیونکہ کافی پریشانی کا باعث بن گیا سب کے لیے لیکن ان چیزوں سے یہ لوگ رکیں گے نہیں پاکستان کی آواز اٹھانے میں آپ کی کرپشن کی داستانے لوگوں کو سنانے میں یہ پیچھے نہیں اٹھیں گے ان کی آواز پہلے سے اور زیادہ سوشل میڈیا کے لوگ ہمارے کیا کرتے ہیں سوشل میڈیا کے لوگ ہمارے پاکستان نیریٹیو کو آگے لے کے جاتے ہیں پاکستان نیریٹیو کو آگے لے کے جاتے ہیں اور پاکستان کی آواز بلاند کرتے ہیں تو یہ وہاں پہ وطن پاکستانی ہے یہ پاکستان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں آپ ان لوگوں کو صرف سیاسی بخالفت کے باعث آپ انہیں پکڑ دکھیں کہیں گے پھیل گے آپ دیکھیں یہ ملٹیپلائے ہو گئے ہیں آپ کے نرکوتوں کے وجہ سے اور لوگ جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کر رہے ہیں یہ زیادہ لوگ سیول سوسائٹی کے ہیں یہاں پہ پی ٹی آئی کے آپ کو فلانگ نظر نہیں آ رہا ہے یہ پی ٹی آئی پروٹیسٹ نہیں کر رہا یہاں پہ آپ یہ سیول سوسائٹی والے لوگ نکل کے آئے ہیں اور وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ عزر مشوانی جو ہیں وہ اپنے گھر پہنچ کے اور باقی ساتھیوں کے لیے دعا ہے اللہ تعالی جلد انہیں جلد انہیں رہائی اطاع فرمایا وہ اپنے گھر وہ گھر پہنچے آپ نے سینٹر فیصل جیوید خان صاحب کا ورڈک جانا ان کا یہ کہنا تھا کہ سیول سوسائٹی کے لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور ان کی بڑی تعداد جو ہے پورے ملک میں جمع تھی اس پہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور یہ دعا گو ہیں کہ ان کے باقی کارکنان بھی جو ہیں ان کو رہا کیا جو ہے تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا بھائی ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے دوسرا قوم نکل کھڑی ہے اس ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا اگر چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس پہ ادلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے چب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو وہ کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو ججز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک ایلزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے مطلب ساڑھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جی دیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا اچھر ختم ہو جاتا نا ظلم یا بری عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوا ڈائی گھنٹے بعد کا نوڈ بیپور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پہ مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے ان کرسیوں پہ ان کو ہاری عدلہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے